بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں بہت زیادہ مزے میں ہوں آج میں آپ کو آلو بنانے کا بہت ہی پرفیکٹ طریقہ بتاؤں گی جب آپ کو سمجھنا آئے کہ آپ کو کھانے میں کیا بنانا ہے تو جلدی جلدی سے آپ اپنے گھر سے جتنے بھی آلو آپ کو چاہیے اتنے اٹھائیں ان کو گول گول شیپ میں کٹ کریں ایک پین لیں پین میں تھوڑا سا آئل ڈالیں آئل تھوڑا سا اس میں زیادہ جاتا ہے اس سے بہت زیادہ ٹیسٹ آتا ہے اس میں میں نے دال چینی ایک ہی لائچی تھوڑی سی صوف دو تین لونگ اور دو تین کالی میرچ ڈال کے اس کو تھوڑا سا فرائے کرنا ہے اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا ایک کڑی پتہ لوں گی اور کڑی پتہ کہ میں چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر کے وہ ڈال دوں گی آپ چاہے تو ایسے بھی ڈال سکتے ہیں بٹ میرے بچے جو ہیں وہ پھر نکال کے ایک سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اس لیے پھر میں چھوٹے چھوٹے سے کر کے ڈالتی ہوں تاکہ ہر بائٹ میں آ جائے اور بہت مزا آتا ہے اس کی خوشبوکہ کھانے میں اور زیادہ در تو آلو میں تو اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اچھا دوئی کی نا مجھے یہ ٹینشن ہے کہ پتہ نہیں دوئی کالی کیوں ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر میں کیا کرتی ہوں مجھے وہ اچھی نہیں لگتی اس کی سمیل تو پھر میں نہیں نکال لیتی ہوں کیونکہ میں نے آوریڈی لاکھ رکھی ہوتی ہیں تو یہاں پر میں نے آلو کی کچھ اس شیپ سے کٹنگ کر دی تھی گول گول اور بہت ہی مزے کی آلو بنتے ہیں آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یقین کریں جب کوئی بھی آپ کو چیز نظر نہ اپنانے کے لیے پکانے کے لیے آپ جلدی جلدی سے اس طرح کی آلو کی کٹنگ کر لیا کریں اور آلو بنائے جھڑ بٹ بن بھی جاتے ہیں اور بہت زیادہ اس کا مزہ بھی آتا ہے دیکھیں پرانے پرانے رواج ہی دوبارہ دوبارہ آ رہے ہیں چاہے آپ کوئی سب بھی فیشن کی طرف چلے جائیں کوئی بھی ٹپس کی طرف چلے جائیں وہ ہی پرانے والے سٹائل پرانے والے رواج تو ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری امیہ جتی بہت سپیشل یہ ہمیں آلو بنا کے دیتی تھی اور یقین کریں بہت زیادہ مزہ آتا تھا چاہے دوپیر کو آپ بھنیں آلو جو ہیں وہ کھائیں تو اتنا مزہ آتا تھا میں کبھی کبھی ایسے آلو بناتی ہوں مجھے بہت مزہ آتا ہے اور بچے بھی بہت ہشوکے کھا لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے کٹی لال میچ ڈال دی ہلدی ڈال دی تھوڑی سی لال میچ پاودر ڈال دیا نمک ڈال دیا اور دھنیا پاودر ڈال دیا اور اس کو آئل میں اب میں فرائے کروں گی اور اتنا مزہ آتا ہے اس آلو کا اچھا بلکل بھی میں نے چمچ ایسے چلانا ہے کہ اس کی جو لک ہے نا آلو کی وہ خراب نہ ہو مینز کہ یہ گول گول ہی رہیں اس میں کٹ نہ لگ جائیں ایک میں نے بڑے سائز کا ٹماٹر لیا تھا اور سات میں میں نے پان سے چھے یا سات میں نے ہری مرشی لی تھی اس کو میں نے کٹنگ کر لی چوپ کر لیا اور اس میں آلو اس شیپ کے ہوں اس میں ہری مرش اور ٹماٹر ڈال کے آپ اس طرح بنائیں یقین کریں جس کو نہ بھی بھوک ہوگی وہ بھی آلو ضرور کھائے گا اس کو بہت زیادہ مزہ آئے گا اس آلو کا آپ میرے کہنے پر ایسے آلو بنا کر کھایا کریں بہت مزہ آتا ہے اس آلو کا آپ چاہئے تو سات میں پراتھا بنا کر کھائیں سات میں تندور والی روڈی اس کو آئل لگا کر کھائیں تو اب بہت اچھے سے آلو جو تھے صرف جیسے ہم چاولوں کو وائل کرتے ہیں اور ایک یا دو کنی چھوڑ دیتے ہیں ویسے میں نے بھی ان کو چھوڑ دیا اب اس میں میں زیرہ ڈالوں گی ہرا دنیا ڈالوں گی اور اس کو میں تقریباً دس منٹ کے لیے ہلکی سی آنچ پر چھوڑ دوں گی فلیم اس کا بلکل ہلکا سا کر دوں گی اور دمبے میں اس کو چھوڑ دوں گی اور اس کی جو ہشپو ہے نا پورے گھر میں ایسے پھیلے گی نا کہ چاہے آپ پتہ نہیں کونسی اتنی مزے کی چیز بنا رہے ہیں اس طرح اس کی ہشپو پھیلے گی اور آپ ضرور اس آلو کو ٹرائی کیجئے گا میں نے اس کے ساتھ روٹی بنائی تھی جو کہ بہت زیادہ مزے کی بنی تھی تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ایسے آلو بنا کے کھایا کریں یقین کریں all is gold پرانی یادیں ہمیشہ تازہ رکھا کریں ساتھ ہی ساتھ میں کچن کو بھی نیٹ کر لیتی ہوں کیونکہ تھوڑا سا جب میں نے اس کو ہنڈی کو دمپے لگا دیا تو میں کیا کرتی ہوں ساتھ ساتھ اپنے کچن کو بھی صاف کرتی رہتی ہوں پھر زیادہ کچھرا آ جاتا ہے زیادہ پھر گن پڑ جاتا ہے تو پھر میں کیا کرتی ہوں جلدی جلدی سے کچن کو صاف کرتی رہتی ہوں پھر کاکروچ کا بھی مجھے بہت زیادہ حضرہ رہتا ہے تو پھر میں ساتھ ساتھ ہی ہاتھ کے ہاتھ ہی کرتی رہتی ہوں ساتھ یہ پتیلی میں میں نے پانی ڈال کے رکھا تھا اس میں نہ چاول بنائے تھے اور چاول نہ اس کے ساتھ لگ گئے تھے میں کچھ کام کرنے چلی گئی روم میں اور ڈسٹ وقیرہ پتہ نہیں کیا کرنے چلی گئی مجھے بیاد بھی نہیں بچوں کے ساتھ تو چاول میرے جو تھے میں نے دم لگایا اور ساتھ ہی لگ گئے ہیٹ جتنے نکلنے تھے میں نے نکال دی باقی نہیں نکلے تو میں نے اس میں پانی ڈال کے چھوڑ دیا باقی جو برطن تھے وہ میں دھو رہی تھی اور سب سے مین بات جو میں آپ کو بتاؤں بچوں کے جو ٹیفن ہے نا میں رات کو دھو کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ پھر بعد میں صبح اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو بچوں کا جو ٹیفن ہے اور اس کے علاوہ برطن بھی میں دھو لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں پھر چائے بنا رہی ہوں اپنے لئے چائے بنا رہی ہوں کیونکہ چائے آج میں نے نہیں پھیتی ہمارا سلنڈر جو تو ختم ہو گیا تو پھر میں نے دوپہر کو باہر سے ہزبند لے آئے اور ابھی پھر یہ رات کا ٹائم ہے تو رات کا میں آپ کے ساتھ ویو شیئر کر رہی ہوں رات کو میں نے آلو بنا لیے اور ساتھ ہی میں نے روٹی اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ چائے بنا لی اور ساتھ میں نے برطن دھو لیے بچوں کے جتنے ٹی فندے میں نے دو کے سائٹ پہ کر دیئے اور اب نیکسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج کچھ دل نہیں کر رہا تھا بچوں کو بنا کے دینے کا تو میں نے یہ سوچا کیونکہ آج مجھے تھوڑا سا مارکٹ جانا تھا ہزبند کے ساتھ بچوں کے کچھ نہ بیٹی کا کچھ لے کے آنا تھا سمان وغیرہ اس کی ٹیچر نے بولا تھا کہ انڈر گارمنٹس کچھ چاہیے تھا تو میں ہزبند کو کہہ رہی تھی آپ ہمیں چھوڑ آئیں کیونکہ مجھے بھی اتنا پتہ نہیں ہے تو میں ہزبند کو کہہ رہی تھی آپ مجھے چھوڑ آئیں میں ساری شاپنگ کر لوں گی تو وہ کہہ رہے تھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا تو میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں تو آپ میں باہر رکھوں گا اور آپ اندر جا کے شاپنگ کر لینا جو جو چیزیں چاہیے منس کے ان کی ٹیچر وغیرہ کہہ رہی تھی کہ بچیوں کو میں خود بھی اس بات کو اگری کرتی ہوں جو بچیاں تھوڑی سی بڑی ہو جائے ان کے انڈر ویر ان کی سلپس وغیرہ سارا کچھ ان کو دینا چاہیے تو خیر بچوں کو میں نے کالا نمک ڈال کے انار دے دیا تو اس کے بعد میں روم میں آگئی یہاں پہ میں نے ساری صفائی تو کر لی تھی دھو دیا دھو کہ میں نے وائپر لگا دیا اچھا میرا نا صوفہ بہت زیادہ گندہ ہو چکہ بچے نا ایسے بیٹھتے ہیں تسائیٹ پہ رکھ کے نا بازو وغیرہ یہاں گندے ہاتھ کچھ بھی ایسا کرتے ہیں تو بہت زیادہ گندہ ہو گیا ہزبن کو کہہ رہے تھے مجھے اس کا کور لا دیں میں اس کو اچھے سے دو کر تو اوپر لگا دوں گی تو بیٹھ شیٹ میں نے وہ ہی اچھی والی کر کے ڈال دی سائیڈوں سے بلکل کور کر کے میں نے وہ ہی ڈال دی میں بہت ڈار کلر کی بیٹھ شیٹ اس لیے ڈالتی ہوں کیونکہ بچے بیچارے پھر کہاں جائیں گھر میں روم میں بیٹھ کے ہی کھیلتے رہتے ہیں تو دوسری طرف میں سارا جو لیوینگ روم سے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر جتنی بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کو میں نے پہلے سمیٹا آج نہ کچھ میری طبیعت بھی ایسے تھی دل نہیں کر رہا تھا نہ تو باہر جانے کو نہ ہی کوئی کام کرنے کو بچوں کو بھی میں نے بریک فاس بس ایسے ہی انار ہی چھیل کے دے دیا وہ بھی وہی کھا رہے تھے تو میں نے سوچا کام تو کرنا ہی ہے چاہے جتنی مرضی طبیعت خراب ہے تو پھر میں نے نہ آگے آگے سے ایسے ہی اچھے سے نہ صفائی نہیں کی بس ایسے ہی سمپل ہی تھوڑی تھوڑی سی کر کے کر لی کیونکہ میرا اج بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کام کرنے کو تو باہر بھی مجھے لازمی جانا تھا آگے ساتھ میں میں نے نہ سورت رحمان جو ہے سورت یاسن یا سورت رحمان ایسا لگا کرنا ساتھ تو کام کرتی رہتی ہوں مجھے بہت زیادہ سکون ملتا جب میں نہ سورت یاسن یا سورت رحمان لگا کرنا کام کرتی رہتی ہوں تو خیر دل تو نہیں کر رہا تھا لیکن پھر بھی میں نے یہاں سے ساری جتنی ہو سکت اتنے صفائی کر دیا بچوں کو اتنا منع نہیں کر دی کیونکہ بچے جارے پھر کہاں پہ جائیں یہی پھر کھیلتے رہتے ہیں بیٹی جو ہے وہ تو سمجھ جاتی ہے جو بیٹے ہیں ان کو کھیلنے کے لیے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو پھر وہ گھر میں ہی بیٹھ کے کھیلتے رہتے ہیں تو میں پھر ان کو منع نہیں کرتی کبھی گھر بناتے رہتے ہیں چدرے کٹھی کر کے کبھی پھر کرکٹ کھیلتے ہیں ادھر اس یہ جہاں سے میں ابھی صفائی کر رہی ہوں یہاں پہ وہ کرکٹ کھیلتے ہیں اور پھر میں بچوں کتنا منع نہیں کرتی کیونکہ میں کہتی ہوں چلے گھرتوں ہیں کھل رہے ہیں تو کھلتے رہے تو اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں مارکٹ وہاں مال میں گئی پتہ نہیں امان مال میں جانا تھا یا لولو پہ کہیں بھی جانا تھا بٹ مجھے نہیں پتہ لیکن جانا ضروری ہے تو یہاں پہ پانی والا آتا نہیں ہے اب آج آتا ہے کبھی تو پھر اتنی زیادہ بٹنز جو ہے وہ دے جاتا ہے تو آج میں نے اس سے ایٹ ہی لے لی میں نے کہا چلو پھر تو یہ آتا نہیں ہے چلیں آج آیا ہے تو میں نے اس سے پوچھے ایکسٹرا ہے تو وہ دے دو تو وہ کہہ رہا تھا ہاں جی ہے تو میں نے کہا چلیں وہ دے دے اصل میں وہ پاکستانی ہی تھا تو میں نے ونڈو سے دیکھ لیا پھر میں نے اس کو نہ بول دیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ہے بھائی ایکسٹرا تو دے دے ادھر ویس میں کسی اتنی بات نہیں کرتی ہزبند جانتے ہیں بس وہ پھر وہ جانے ہیں وہ جانے ہیں موبائل سے انہوں نے پیسٹے جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی ہے پھر بیٹے نے بس اندر کر دی جب سکول سے آئے تو پھر مجھے جانا تھا تو میں جلدی جلدی سے کام کر کر تو ریڈی ہونے کے لیے چلی گئی اچھا جی میری بس اس کو وائٹ کلر کے ڈریس جو ہیں وہ بہت زیادہ پسند آتے ہیں بندہ شاپنگ کو یور کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن لے کچھ اور آتا ہے اس کو نا وائٹ وائٹ کلر کی شرٹس اور جینس بھی بہت اس کو پسند ہے کلر بس اس کو نا ایسے ہی وہ سلیکٹ کر دیا وائٹ وائٹ یا بار بھی یا پھر بیٹی ایس والے تو پھر میں بھی اس کو منع نہیں کرتی میں کہتی ہوں جب آپ نے پہننے ہیں تو آپ کی مرضی ہے جو ان سے بھی آپ نے لینے ہیں آپ لے لو مجھے اس طرح کا فروک اچھا لگا یہ بہت اپنے لیے تو میں نے نا یہ والا فروک سلیکٹ کر لیا میں نے سوچا کبھی کہیں جانا پڑ چاہتا ہے تو یہ ابائے کی طور پر بھی یوز ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی بندہ پہن لے ابائے کی ضرورت نہیں رہتی پر مجھے پھر بھی بہت زیادہ عجیب لگتا ہے میں ابائے پین کے ہی نکلتی ہوں باہر تو یہاں پر جی آفر وغیرہ کوئی بھی نہیں تھی آج میکس پہ فرس ٹرین میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں آگئی لیکن یہاں پہ آفر وغیرہ کوئی بھی نہیں تھی آج نیو ہی ساری ورائٹی تھی اور ایک دو جب انہوں نے جو آف پہ لگائے تھے وہ بھی کوئی ریزنبل پرائز میں بلکل نہیں تھے تو آج پھر مجھے جو سمان دوسرا کچھ انڈر گارمنٹس والا چاہیے تھا اپنی بیٹی کے لیے اور اپنے لیے زیادہ ضروری جو اپنے بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے چاہیے تھا اور بیٹے کے لیے بھی مجھے چاہیے تھا کیونکہ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے تین ایج میں ہے چاہے چھوٹے ہیں انڈر ویرڈ سلپ وغیرہ ان کو پنانا جو ہے وہ آپ بتا دیں تاکہ عادت ان کو پڑ جائے اور جب جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے چاہیں اور ان کو یہ عادت لاس ٹائم تک رہے اور ما شاء اللہ سے جتنی یہاں سے ہم نے چیزیں لینی تھی وہ لے لی بہت ہی زبردست چیزیں تھی لیکن ہے تھوڑی مہنگی تھی کیونکہ آفر وغیرہ تو اس ٹائم نہیں تھی نیو ہی تھے تو چاہیے بھی ضروری تھا اور اتنی گرمی میں ہم آ بھی گئے تھے تو یہاں سے بس میں نے اتنی خاص چیزیں نہیں لی جو لیں بس تھوڑی سی لیں اور تھوڑا سا میں کروکری کی طرف آگئے یہاں پر بہت سپیشل جو تھے چھوٹی چھوٹی سے برطن وغیرہ لگے تھے اور مجھے بہت اچھے لگے برائش ٹوکریوں وغیرہ ساف کرنے کے لیے یہ گلاوز تھے اس کے بعد سٹینڈ تھے اس کے بعد یہ اور ان کی پرائز بھی کافی ریزنیبل تھی تو حسبر نے مجھے یہاں سے کچھ بھی لینے نہیں دیا انہوں نے کہا پہلے ہی دھیر لگا کچن میں تو میں ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں لے کے دوں گا تو خیر میں بھی چھوٹ کر کے بس پھر گال مان کے اگنو ٹوری گئی تو بس میں نے دیکھ کے ہی یہاں پر گزارہ کر لیا اصل میں یہ ساری چیزیں میرے پس ہیں جب میں یہاں پر نیو آئی تھی تب میں یہ سارا کچھ خود ہی لے لیا تھا تو بس اس کے علاوہ تو جب میں واپسی پہ گھر آئے گھر آ کہ میں نے پورا لنڈا جو ہے نا بیڑ کے اوپر بچھا دیا مجھے نا یہ کرنا تھا کہ جتنے بھی پرانے کپڑے تھے نا سردیوں والے یا تھوڑے سے ونٹر کے تھے یا سیزن کے جو وہ بھی تھے میں نے نا کیا کیا سب کس سب علماری سے باہر نکالے اور ان کو جو پہننے والے تھے وہ پہننے کے لیے رکھ دیئے یہاں پہ ہینگ میں نے نہیں کی ہوتے بچوں کے ایسے ہی کپڑے رکھتی ہوں کیونکہ ایک کپڑ ہے تو اس میں پھر اگر ہینگ کر کے رکھوں گی تو اتنے زیادہ کپڑے آئیں گے نہیں تو اس طرح میں نے نا سٹیپ بسٹیپ خانوں میں ان سب کے کپڑے جو ہیں وہ تیہ کر کے رکھے ہوئے ہیں پھر میں ایک ایک نکال کے پھر اسی ٹائم پریس کر کے یہاں پھر میں کوئی ایسے پریس کر کے رکھ دیتی ہوں پھر وہ ایزیلی پہن لیتے ہیں تو یہاں پر ساریم کا بیڈ تھا تو اس کو میں نے پہلے اس طرح کی شیپ میں رکھا ہوا تھا تو مجھے تھوڑا سا وہ پریس کرنے کے لیے سٹینڈ لگا جو تھا وہ تھوڑا سا ڈسٹرپ کر رہا تھا تو اس کی میں نے تھوڑی سی سائیڈ چینج کر دی میں نے کہا اس لیول کا صحیح ہے نیچے میں نکار پر ان کو ڈال تو صاف کرتے کرتے میں سامنے میرے بچوں کی پکچر آگئی میرے پاس دو ہی پکچر تھی تو میں نے اس فریم پہ لگا دی اور یہ دیکھیں میرے کتنے پیارے پیارے کیوٹ کیوٹ سے بچے ہیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں بہت ہی کیوٹ ہیلڈی ہیلڈی سے ہوتے ہیں جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں شرارتے ہیں اور کھاتے کچھ نہیں اپنے مرضی سے کھاتے ہیں اور سکول چلے جاتے ہیں پھر اتنے ویک ہو جاتے ہیں اور پھر ہم جتنا مرضی ان کا خیال کر لیں ان کی دوبارہ سے ویسے لک بلکل بھی نہیں آتی ہیر اللہ پاک ان کو کامیاب کرے اور یہ دیکھیں کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں چلو جی اب میں نے کھولی اپنا بیگ اور یہ بیگ میرا پاکستان سے آیا تھا اس میں کپڑے بھر کے میری امی لوگوں نے سٹیچ کر کے میری بہنوں نے سٹیچ کر کے بھیجے تھے یہ اوپر سب سے بیٹ شیٹ ہے جو کہ ابھی میں نے بچھائی نہیں ہے اور یہاں پہ میں نکالے لگی تھی اپنا ایک خوبصور سر ڈریس کیونکہ اب جو پہنتی ہوں میں ڈریس کو میں نے چار پانچ ڈریس ہی رکھے ہوئے ہیں گھر میں پہننے کے لیے کیونکہ زیادہ میں نہیں پہنتی یہ کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور پسینہ بہت زیادہ آتا ہے پھر میں نے چار پانچ رکھے ہوئے ہیں انہیں کوئی پہنتی ہوں تو مجھے لگا تھا کہ تھوڑے سے کم ہو گئے ہیں ایک ہی بار بار ایسے ہی تو میں نے پھر ان میں سے ایک نکال دیا میں نے کہا چلیں اس میں سے نکال کے نہ تو یہ پہنتے ہیں جو کہ یہ سارے کپڑے جو ہیں آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی ہے اگر نہیں دیکھی تو اس کا لنک جو ہے اور میں نے سوچا سلیں آج اپنا بیگ نکالتے ہیں اور بیگ سے ڈھیڑ سارے جتنے بھی کپڑے ہیں ان میں سے کافی زیادہ میں نے لگا لیے ہوئے ہیں اور ان میں سے میں نے ایک یہ والا نکالا تھا جو کہ ٹو پیس ہے میں نے ان کو بولا تھا مجھے ٹو پیس جو ہے نا وہ بھیجیے گا گھر میں پہننے کے لیے تو میں نے کافی زیادہ لگائے بھی ہوئے ہیں لیکن ان میں سے ابھی میں نے یہ والا نکالا میں نے کہا چلا بھی یہ بولا پہنتے ہیں کوئی مینے دو ایدنال کرنے نے ان تو کم بجٹ کم پیسوں میں گزارا ہے الحمدللہ تو آج کی آپ کو میری جو ویڈیو ہے نا کافی اچھی لگی ہوگی کہ میں سارا دن کتنا کام کرتی رہتی اور کتنی بیزی رہتی ہوں تو ابھی رات کے دس بج گئے ہیں ساڑھے دس سوری ساڑھے دس ہوگی ابھی تک میرے کام ختم نہیں ہو ایک جکر پھر میں نے کچن کا لگانا ہے اور پھر آپ کو بتاؤں گی کہ کچن میں اب کیا چل رہا ہے تو سارا دن صبح سے سٹارٹ ہوتی ہوں رات ہو جاتی ہے اور میرے کام ختم نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کی میں نے جگہ بھی یہاں پہ بنا لی ہے تو یہاں پہ میں اس کو رکھ دوں گی کیونکہ منیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن پھر بھی الحمدلیلہ کر لیتی ہوں تو چلیے چلتے ہیں اب کیچن میں یہاں پہ سالار اور سارن جو تھے کرکٹ کھیل رہے تھے یہ وکٹ بنا کے اور میں کیا بچوں کو تو چلے چلتے ہیں کیچن میں تو یہ آگئی میں کیچن میں اور کیچن کی میں نے لائٹ سے لہا دیا میں آپ کو دکھا رہی ہوں اب بھی میں ساف کر کے تھوڑی دیر پہلے آئی ہوں تو بیٹے نے منس کے پتہ نہیں کون کون سے بچے نے بنایا ہے اورنگ جوز اور یہ دیکھیں سارے چلکے ادھر پڑے ہوئے ہیں اور جگ بھر کے ادھر چھوڑ دیا ہے برطن بس پیا اور وہاں پہ رکھ دیئے ماں جانے اور بس برطن جانے اور باقی سارا یہ میں نے فریج میں چٹنی بنا کے رکھی ہے اور یہ فروٹس والا کین اور ساتھ میں گوش لستن میں نے چھیل کر رکھا مینز کہ ہر کام میں پرفیکٹلی اپنے طور پر کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ مجھے بعد میں ٹینشن نہ ہو ہر چیز کو میں نے اپنی جگہ پہ مہینیز کر کے رکھا ہوتا ہے چھوٹے سے گھر میں بچوں کے ساتھ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے تو مجھے دیجی کا اجازت اپنا بہت سا حیار رکھئے گا سلارہ آپ کو بائی بائی کر اللہ حافظ